موسیقی 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 پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلامباد تک انشاءاللہ تعالی ستائیس فیبری کو مزارک آیت سے شروع ہوگا موسیقی چھنڈے موسم میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا بلاول بھٹو پی جی ایم سے ایک قدم آگے ستائیس فیبری کو کراچی سے اسلامباد مارچ کا اعلان کر دیا کہا پی جی ایم نے ہم سے مشاورت نہیں کی ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ملک میں شفاف الیکشن ہی موجودہ بہران کا واحد حل ہے آرمی چیف کی مزید توسیر سے مطالق ابھی نہیں سوچا نومبر کافی دور ہے فوجی قیادت سے تعلقات مثالی ہیں وزیر اعظم عمران خان کا دنیا نیوز کو انٹرویو کہا اپوزیشن تحریک ادم اعتماد لانا چاہتی ہے تو لے آئے کرپشن زدہ پارٹیوں سے کوئی خطرہ نہیں وزیر اعظم نے آئندہ تیم ماہ حکومت کے لیے اہم قرار دے دیئے کہا احتساب کا نہ ہونا بڑی ناکامی ہے شواہد کے باوجود یہ لوگ بچ نکل رہے ہیں کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی پرویز رشید کے ساتھ آڈیو ٹیپ کا اعتراف بھی کیا لیکن مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار کہا معافی تو مجھ سے مانگی جائے نیچی گفتگو ٹیپ کیوں کی کس نے کی پہلے اس کا جواب دیں سابق ٹیوز جسٹس کی آڈیو پر بولی وہ ہم نے لیک نہیں کی بس کئی سے ہو گئی مریم نواز نے فورن فنڈنگ کیس پر وزیر اعظم عمران خان سے استفعہ کا مطالبہ کر دیا کہا رشوت کو چندے کا نام دیا گیا ای سی پی رپورٹ نے پی ٹی آئی کے چہرے سے نقاب اتار دیا غیر قانونی فنڈز لینے والی جماعت تحلیل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے جج سے اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر انکوائری کروائی جائے جیسے نواز شریف سے کی تھی دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنا نام جو ہے وہ زرداریہ پارٹی اور شریفیہ پارٹی رکھ ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تحریک شروع کر رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے جی آپ استیفہ دے دیں بارال بچے ہیں وقت کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے تحریک انصاف فنڈنگ کے معاملے میں سرکر ہوئی کسی پارٹی میں فنڈنگ کو دستاویزی شکل دینے کا رواج نہیں تھا وزر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں شریف اور زداری خاندان کے بچے اکل کے کچھے ہیں ایک کہتا ہے تحریک چلائیں گے دوسرا استیفہ مانگتا ہے انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیکی فنڈنگ سامنے آئیں سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا آٹھویں روز میں داخل ہو گیا سراج الحق آج دھرنے میں شرکت کریں گے حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں موسم کی سختیاں برداشت کریں گے دھرنا جاری رکھیں گے پی ایس پی سربرا نے پیپلز پارٹی کو جمہوری تحشت گرد قرار دے دیا آج یہ پیپلز پارٹی جہشت گرد بنا رہی ہے آپ ان کو روکو تو کل کوئی جہشت گرد نہیں بنے گا آپ ان کو نہیں روکا تو میں کل ان نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا چاہے ان کا کوئی بھی نتیزہ ہو امریکہ اور یورپی ممالک میں کرونا کا زور نہ ٹوٹ سکا امریکہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین لاکھ ستتر ہزار کیسز ریپورٹ ایک ہزار ایک سو پچانوے افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے فرانس میں دو لاکھ ایک ست ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ نباسی ہزار افراد میں وائرس کی تصدیق اٹلی اور جرمنی میں بھی ہزاروں کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد پھر بڑھنے لگی مزید ایک ہزار دو سو تیرانوے افراد میں وائرس کی تصدیق چھ مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے انسی او سی کے مطابق مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ پانچ دو فیصد ریکارڈ کی گئی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی دوسری بار وائرس کا شکار سن کی وزیر سہت ازرا پچوہو نے خبردار کر دیا کہا اسپتالوں پر بوجھ بڑھا تو لاک ڈاؤن پر مجبور ہوں گے انصاف نہ ملا موت مل گئی لہور میں عدالتوں کے چکر لگانے والی خاتون عدالت کی دہلیز پر دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسی زیبن نسا پانچ سال سے والد کی پینشن کے لیے کیس لڑ رہی تھی وزیر اعظم عمران خان سے معروف عالمدین مولانا تارک جمیل کی ملاقات وزیر اعظم نے کہا کام صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کر سکتی ہے مولانا تارک جمیل نے سیرت النبی کی روشنی میں نوجوانوں کی کردار سازی کی کاوش و خسرہا سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کی انٹری کے لیے اہم مرحلہ تہہ ہو گیا جوڈیشل کمیشن نے عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کا جج تائناتی کرنے کی سفارش کر دی پیسلا چار پانچ سے ہوا وفاقی وزیر قانون فاروق نصیم کی عائشہ ملک کو پیشگی مبارک بات اور لف میریج کے لیے برطانوی شہری کا انوکھا ایڈیا محمد مالک نے اپنی تصویر کے ساتھ بڑے بڑے بل بوٹ لگا دیے موسیقی